بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم صبح گول کے ریٹ میں اچھا حاصل اضافہ ہوا تھا لیکن شام کو جا کے بلکہ صبح ہی گول کے ریٹ میں کمی آنی شروع ہو چکی تھی کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ تھوڑی ڈاؤن ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ سات بجے ایک ڈاٹا تھا جو کہ گول کے حق میں نہیں آیا تھا ڈالر کے حق میں آیا تھا لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل مارکٹ نے دو تقریبا 228 لگایا لیکن اس وقت پھر وہ سنبھل چکی ہے 236 لگا اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ موجود ہے اور یہ جو ڈیٹا تھا وہ ڈالر انڈیکس کے حق میں آیا تھا اس ڈیٹا کے بعد ڈالر انڈیکس مزید مضبوط ہو چکا ہے 104.92 پر ڈالر انڈیکس موجود ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جس پوزیشن پر ڈالر انڈیکس اس وقت موجود ہے گول کا ریٹ نیچے آنا چاہیے تھا گول مارکٹ نیچے آنی چاہیے تھی لیکن نہیں آ رہی اس کی وجوہات ہے کافی ساری ایک حبر یہ بھی اس وقت چال رہی ہے کہ امریکی حکومت نے اپنی ایٹمی پلے بک کو اپگریڈ کر دیا ہے یہ خبر ہے ایک دو باقی اور کافی ساری خبریں ہیں جس کی وجہ سے گول کا ریٹ ہے جب وہ کوئی نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو یہ آلی خبر آج جیو نیوز پر بھی چال رہی تھی کہ امریکی حکومت نے ایٹمی پلے بک کو موجودہ حالات کے مطابق ڈالا ہے امریکی اخبار اور روس یوکرین جنگ کے باعث ایٹمی پلے بک کو اپگریڈ کر دیا ہے روسی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یوکرینی ڈٹی بم استعمال کرنا چاہتا ہے جو سوسی سے پتہ چلا ہے کہ روس ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر بات کر رہا ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں ہیں جو کہ گولڈ کو اوپر لے کے جا رہی ہے جو میں وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیوز کے اندر ذکر کرتا رہتا ہوں اچھا جی آئی ڈالر کے ریٹ کے بات کریں تو دوسوس ستتری شیرہ 94 پر کلوزنگ ہوئی ہے اور آج کے گولڈ کے ریٹ کی بات کریں تو دو لاکھ تیتیس ہزار دو سور پیہ پیس کا ریٹ تھا صبح کے ٹائم اور اس کے بعد پھٹھور کا دو لاکھ تیس ہزار پانس سور پیہ تھا اور شام کو جب ریٹ ڈاؤن ہوا تھا دو لاکھ کتیس ہزار دو سور پیہ پیس کا اور پھٹھور کا دو لاکھ اٹھائیس ہزار پانس سور پیہ ہو گیا اور کراچی کا دو لاکھ 15500 رپے اور اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت تقریباً 500 رپے ریٹ میں اضافہ ہو چکا ہے پیس کا تقریباً دو لاکھ 31600 اور پڑھور کا تقریباً دو لاکھ 29000 رپے چلتا ہے اور یہ پشاور کا ریٹہ تقریباً دو لاکھ 49300 رپے بنتا ہے اچھا ایک بھائی نے مجھے آج کوورت کیا ہے کہ اس وقت جو ہے نا گولڈ کو بھائی نہیں کرنا چاہئے یہ ٹائم نہیں ہے گولڈ کو بائی کرنے کا تو آپ مجھے بتائیں کہ اور کون سا ٹائم ہے یہ آپ کے سامنے گولڈ فیوچر کا ایک آ رہا ہے بائی سو پچپن فیونز یعنی کہ جو اس وقت ڈپ آئی ہے یہ وقتی طور پر ڈپ آئی ہے یہ دوبارہ اوپر جا سکتا ہے گولڈ باقی میں پچھلی ویڈیو بھی آپ بے شک اور سے دیکھ لیجئے گا اس سے پچھلی ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا میں نے اس ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ یہ اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ بہت ہائی پر ہے جب یہ ڈپ آئے تھوڑا سا ریٹ نیچے آئے تو آپ بائی کر رہے تو جو دوست بائی کرنا چاہ رہے تھے ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ریٹ بڑھ جائے گا تو پھر بائی کریں گے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اصل جو بائی والے ریٹ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں خریدنے کے لیے جب نیچے ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کچھ لوگ سیل کرتے ہیں کچھ پرچیز کرتے ہیں اسی طرح سلسلہ چلتا ہے ایک بندہ اپنی تھوڑی بہت پروفٹ کمال لیتا ہے پھر دوسرے کی باری آ جاتی ہے یہی سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے باقی جو گوڑ کو سیل نہیں کرنا چاہتا ان کو تو یہ بات کر کر کے تھک چکا ہوں اور مجھے اب بار بار یہ کہہ کہ بھی جو ہے نا فیل ہوتا ہے کہ میں کیا یہ بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں تو آپ لوگ کو بھی یہ بات رٹ لینی چاہیے کہ جو لوگ لانگ ان ٹائم کے لیے نویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بلکل سیل اور پرچیز بے شک نہ کرے لیکن جو سیلنگ پرچیزنگ والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی چلتے ہیں مارکٹس اوپر جاتی ہے تو سیل کر دیتے ہیں جب نیچے آتی ہے تو اس کو بائے کر لیتے ہیں آن لائن کام بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور فیزیکل بھی اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے باقی مارکٹس کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ یا جو بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے آپ آئیڈیا لگاتے ہیں فیصلہ آپ لوگوں کا اپنا ہوتا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا دارمدار یہی ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ اوپر گئی تھی اب نیچے آئی ہوئی ہے مزید بھی آ سکتی ہے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں آ سکتی ہے لیکن جو بھی مطلب جن کے پاس نہیں ہے گولڈ موجود وہ یہاں سے بائے کریں مزید آئے آجے تو آپ کی قسمت ہے ورنہ یہ جو مجودہ ریٹ ہے اس پہ بھی بائے ہو سکتی ہے اور جس کے پاس گولڈ موجود ہے جنہوں نے صبح والے ریٹوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو دوبارہ اگر مارکٹ اوپر جائے تو دوبارہ جا کے آپ سیل کر لے یہی طریقہ کار ہوتا ہے سمپل سا باقی ایک ضرور میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا میرے ذہن میں آگئے کہ یہ جو فیگر ہے نا دو لاکھ بتیس ہزار والا یہ اتنا کوئی سمجھ لوگ کے فیگر ہے نا جیسے ہی یہ کروس ہوتا ہے مارکٹ پھر درام سے نیچے آ جاتی ہے جیسے ہی یہ کروس ہوتا ہے دو بار ایسا ہوا ہے کہ یہ فیگر کروس ہوا ہے ایک یعنی کہ سیچیڈے سنڈے کو اس کے بعد مارکٹ نیچے آئی اور آج بھی ایسا ہی ہوا بتیس تیتیس ہزار اس نے کروس کیا اور پھر آج دو ہزار تقریبا ریٹ ڈاؤن ہو چکا ہے تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے مارکٹ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے اگر اپ ڈاؤن ہوگی تو کام ہوگا اگر اپ ڈاؤن نہیں ہوگی تو پھر وہ ہی سلسلہ ہوگا جو آج سے تقریبا مہینہ دو مہینے پہلے چال رہا تھا اپنا اپنے دوستوں کو خیال لکھئے اللہ حافظ